موسیقی 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 شکر کا گوچر جنم کالین راشی لگن سے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فور فائی سیون نائن الیون اینڈ ٹویلتھ بھاو میں شکفل دیتا ہے جبکہ شیش بھاو میں یہ اشکفل دیتا ہے شکر گرہ ہمارے جیون پر وشیش بھاو رکھتا ہے دوستو جن لوگوں کی جنم کنڈی میں شکر کی استثیتی مجبورت ہوتی ہے ان کا بہتک جیون شکھ میں ہوتا ہے اور ان کی لائف میں پریم شک کی کوئی کمی نہیں ہوتی اس کے وپریت جاتک کی کنڈی میں شکر کے نربل ہونے پر وشیش نیکٹیف ایفیکٹ جو ہے لائف میں پراپت ہوتے ہیں شکر کی پرتیک گتیویدی کافی اہمیت رکھتی ہے شکر گرہ کو جوتی شوگیانک دونوں کا ماننا ہے کہ اس کی کرنے اس کے ستھان پرورتن کا ہر ایک جاتک کے شریر اور جیون پر نشچہ روک سے پربھا پڑتا ہے شکر ایک اگست دوہزار بیس کو صبح پانچ بجے میتھن راشی میں پرویش کریں گے میتھن راشی میں پہلے سے شکر کا میتر راہو اویراج مان ہے اور ایک ستمبر دوہزار بیس کو صبح دو بچ کر چار منٹ تک شکر اسی راشی میں ستیت رہیں گے راہو کے ساتھ شکر کی یوتی اچھی نہیں مانی جاتی اس لیے وشیش کر محلاؤں کے لیے یہ گوچر کی ستیتی اچھی نہیں مانی جا رہی اسی کارن اس سمیں کال میں ان کے پرتیب بڑھتا جرم ان کے اندر آس رکشہ کی بھاونہ پیدا کر سکتا ہے اس دوران شکر کے گوچر سے سبھی راشیاں پربھاویت ہونے والی ہیں جو اتش کے امسار جانتے ہیں شکر کا میتھن راشی میں پرورتن ہونے کی وجہ سے کس راشی کو فیدہ تو کس کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی دوستوں سے میتھنوں سے کہنا چاہوں گا خاص کر ان دوستوں سے جو پہلی بار اس چینل کو دیکھ رہے ہیں جدی آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفکیشن بیل کا بٹن دبانا نہ بھولیں کیونکہ جو بھی ویڈیو ہم لوگ اپلوڈ کریں یوٹیوب پر چاہے وہ ویدیک ہو یا کے پی سٹول جی ہو آپ اسے مس نہ کر پائیں دوستوں پچھلے دو ویڈیو میں ہم شکر گریہ دورا میتھن راشی میں گوچر کرنے سے میج سے کرک اور سنگ سے ورشچک راشی لگن کے جاتکوں پر کیا پربہ پڑے گا اس کی جانکری دے چکے ہیں ان دونوں ویڈیو کو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آج ہم آپ کو جانکری دیں گے شکر کے میتھن راشی میں گوچر کرتے ہوئے کیا پربہ پڑے گا دھنو راشی سے لے کر مین راشی کے جاتکوں پر سب سے پہلے بات کرتے ہیں دھنو راشی کی دھنو راشی والوں کے لئے شکر دیو آپ کی راشی لگن سے سیونت بھاپ میں گوچر کریں گے یہ بھاپ جیون ساتھی اور سانجے داری کا ہوتا ہے اس بھاپ میں شکر کے گوچر سے آپ کے پروارک جیون میں پوزٹی بدلاؤ آئیں گے گھر کے کسی سدسیا سے یدی انبن چل رہی ہو تو دور ہو سکتی ہے ماتا پتا کی ہیلتھ اچھی رہے گی وہیں سماجک سطر پر بھی آپ اچھا پردشن کر پائیں گے اور دوستو یا جانب چھان کے لوگوں سے آپ کو لاپ کی پرابتی ہوگی میریڈ لائف اچھی رہے گی لیکن آپ کے لائف پارٹنر کی ہیلتھ ناجک رہنے سے آپ کو پرشانی ہو سکتی ہے اور ساتھ ہی آپ کو اپنی ہیلتھ کے پرتیبی دھیان دینا ہوگا اس راشی لگن کے جو جاتک پارٹنر شپ میں بینس کر رہے ہیں انہیں بینس میں فائدہ ملنے کی پوری سباونا ہے گوچر کے دوران آپ اپنے خرچوں پر بھی کابو رکھیں گے جس کے چلتے اچھی بچت کر پانے میں کام یب ہوگے بات کرتے ہیں مکہ راشی کی مکہ راشی والوں کو لیشکر دیو آپ کی راشی لگن سے سکھ بھاو میں گوچر کریں گے اس سے روگ رین شترو آدو کے بارے میں وچار کیا جاتا ہے اس دوران کارہ شتر میں آپ کو وشش لاب پرابط ہو سکتا ہے لیکن سفلتہ پرابط کرنے کے لیے آپ کو سکھت محنت کرنی ہوگی لوٹری اور سٹا لگانے والوں کو اس عویدی میں لاب مل سکتا ہے اس عویدی میں محلہ مطروں کے ساتھ اچھے سمبند بنا کر رکھیں اور ان کا سمبان کریں کیسی محلہ کی وجہ سے آپ کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے یدی آپ کسی کمپیٹیٹیو اقزام میں شامل ہونے جا رہے ہیں تو سمجھ لیجئے اس میں سفل ہونے کے لیے آپ کو سکت محنت کرنی ہوگی اس سمیں آپ کو پیڑ سے جڑی کوئی سمسیں ہو سکتی ہیں اس لیے آپ کو اپنی صحت کا وشش دھیان رکھنا چاہیے بات کرتے ہیں کمپ راشی کے جاتکوں کے بارے میں کمپ راشی والوں کو لیے شکر دے آپ کی راشی سے فیفت بھاپ میں گوچر کریں گے اور یہ بھاپ سنتان بھاپ کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے اور اس سے شکشہ اور پریم سمندوں پر بھی ویچار کیا جاتا ہے اس بھاپ میں شکر کے گوچر سے آپ کو اس عویدی میں اچھے فل ملیں گے پراپٹی کے سیر پرچیر سے بھی آپ فائدے کی ستیتی میں رہیں گے کارہ شتر میں آپ کو وشش روپ سے لاپراپت ہوگا اس دوران آپ کارہ شتر میں بدلاب بھی کر سکتے ہیں لیکن نوکری بدلنے سے سے پہلے دوسری جگہ نوکری اپنی پکی کر لیں اس گوچر کے پراپ سے آپ کو بچوں کا پریم اور سمان پراپت ہوگا آپ کی آرتک ستیتی میں سودھار آئے گا دھن لاپ کے یوگ بن رہے ہیں یا پھر لوٹری سٹا آدھی میں لاپ ہو سکتا ہے اس دوران آپ اپنی جیون شیلی میں بدلاب کریں گے جس سے سماج میں آپ کے مان سنمان میں وردی ہوگی نوکری تلاشنے والے لوگوں کو نئی نوکری ملنے کے یوگ ہیں سمطان پراپتی کے یوگ بن رہے ہیں یدی آپ کی ماتا نوکری پیشہ ہیں تو اس گوچر سے ان کو بھی لاپ ہونے کی سمبھاونا ہے چھاتروں کو کمپیٹیڈیو اقزام میں سفلتہ ملنے کی پربل سمبھاونا آپ یوہی پریمی جاتکوں کے لیے سمیں اچھا رہے گا اس دوران آپ اپنے پریمی کے ساتھ ادھک سے ادھک ٹائم سپنٹ کرنا پسند کریں گے ماتا پیتا کا پورا سہی جوگ ملے گا آپ کو پیڑ سے سمندت کوئی پرشانی ہو سکتی ہے دوستو سب سے آخر میں بات کرتے ہیں مین راشی کے جاتکوں کے بارے میں مین راشی والوں کے لیے شکر دیو آپ کی راشی سے فورت بھاو میں گوچر کریں گے اس سے سکھ ماتا بھومی گپت پریم سمندت کے بارے میں دوستو ویچار کیا جاتا ہے کارے شہطر کی بات کی جائے تو کچھ پرشانیوں کو سامنا کارے شہطر میں کرنا پڑ سکتا ہے سبب ہے کہ آپ کو ایسا محسوس ہو کہ جو کام آپ کر رہے ہیں آپ اس کے لیے نہیں بنیں حالانکہ ایسے میں آپ کو جلدباجی میں جوب چھوڑنے کا فینسلہ نہیں کرنا چاہیے شکر کہ اس گوچر کے دوران آپ کو بھائی بہنوں سے لاب کی پراپتی ہوگی اور جدی ان کے ساتھ کسی طرح کا من مطاف تھا تو وہ بھی دور ہو سکتا ہے نیا مکان یا وہان کھریدنے کے لیے سامنے انکول نہیں ہے آپ کی ماتا کی ہیلتھ آپ کو پرشان کر سکتی ہے پروارک سطر پر اس دوران آپ کو کوئی سکت سماچار پراپت ہو سکتا جس سے پروار میں خوشی کا محول رہے گا اس دوران مین راشی لگن کے جاتکوں کو پریم سے جڑے معاملوں میں دیکھتے آئیں گی اپنے پریمی یا پریمکہ سے آپ کو کوئی بھی ایسا وعدہ اس سمیں نہیں کرنا چاہیے جسے نبھانا آپ کے باس کی بات نہ ہو اس راشی کے جاتکوں کے سوہستہ میں اس گوچر کے دوران کچھ کمی آ سکتی ہے دوستو خانسی جکام جیسی چھوٹی موٹی بیماریاں آپ کو پرشان کریں گی راشی پروارتن سے ان چار راشی لگن والوں کو کیا پربہ پڑے گا یہ تھی آپ کی جان کری ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے نمشکر